causes of pika biological so firstly ہم لوگ یہ discuss کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے biological reasons ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ pika کا problem manifest کر سکتا ہے اس کے اندر جو predominant theory ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بچے جن کے اندر iron کی deficiency ہوتی ہے mostly وہ جو ہیں وہ pika کا problem reflect کرتے ہیں جیسے جن بچوں کو پیگو فیچیا ہوتا ہے یعنی جو کہ compulsion feel کرتے ہیں for ice eating کی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ they are experiencing severe deficiency of iron اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر usually hemoglobin کا level جو ہے وہ low ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ anomic ہوئے ہوتے ہیں اور جو anomic condition ہوتی ہے ان کی وہ عام طور پر ان بچوں میں دیکھی گئی ہے جن کو amelophagia ہوتا ہے یا جن کو geophagia ہوتا ہے یعنی ایسے بچے جو کہ pure starch choose کرتے ہوں جو کہ کون سے بنتی ہے اور وہ pure starch جو ہے وہ بابر کھاتے ہوں ان کے اندر یا وہ بچے جو earth, soil اور clay جو ہیں وہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر basically جو anomic ہے وہ ان کی body ہوتی ہے یعنی ان کے اندر جو red blood cells ہیں ان کا جو count ہے وہ less ہوتا ہے تو یہ ایک dominant theory ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ usually پیکا کے پیچھے prevail کرتی ہے secondly جو چیز ہے that is the neurotransmitter neurotransmitter کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو role ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے that is the dopamine یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کے اندر جو dopamine کا level ہے وہ low ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ پیکا behavior exhibit کرتے ہیں یعنی وہ ایسا substance جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی nutrition value نہیں ہوتی تو basically اگر آپ اس کو understand کرنا چاہوگے تو اس میں 3 factors جو ہیں وہ زیادہ dominant ہیں number one iron deficiency ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو understand کرو تو یہ اس کے اندر blood red blood cells جو ہیں ان کا count کام ہے vitamins کی deficiency ہے اس کے ساتھ جو neurotransmitter ہے dopamine کا level وہ جو ہے وہ reduce ہے thank you «یو مستدی ہے جوchwہ بحیمہ سوکتا»